اب مجھے بتائیں کہ کتنا کے انسان کو سکون ملتا ہے انسانیت کی خدمت کر کے معذوروں کی ہینڈی کیپس کی ڈپرائیوڈ لوگوں کی یعنی کتنا آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اسے ایک یعنی پیس آف مائنڈ ملتا ہے یہ ذرا میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو جو اس چیز کو فیل نہیں کرتے اصل میں فرض تو سب کا ہے کہ خدمت کرنی چاہیے انسانیت کی یہ فرض ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میرا کام ہے آپ کا کام ہے لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں لوگ صرف ڈرائنگ روم میں سوچتے رہتے افسوس کرتے رہتے لیکن کام نہیں کرتے وہ ابلی بات کر لی کہ ہمیں بڑا دکھ ہے لیکن اس سے کسی کی زندگی بدلتی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہزار سیمینار کرلو ہزار ٹی وی شوز پر بیٹھ جاؤ گفتو کرتے رہو دس سال تک آپ ایک زندگی بدل نہیں سکتے کوئی باتوں سے زندگی نہیں بدلتی زندگی بدلتی عملی کام سے میں نے کہا کہ چلو ان کی زندگی میں بدلتا ہوں تو میں نے یہ کیا کہ سپیشل بچے پہلے گھروں میں بند رکھتے تھے تو میں نے بڑے بڑے ہوتیلز بڑے بڑے کلپ ان کے دروازے کھول دی ہیں ان کے لیے دو سو تین سو چار سو پانچ سو بچے میں لے آتا تھا اور ان کو فیل کرواتا تھا کہ آپ بھی معاشرے کے حصے ہو اور آہستہ آہستہ لوگ یوسٹو ہو گئے ان کو دیکھنے کے لیے تو دس سال تک میں ان کو یہ پبلک پلیسز میں لے جا کے اور میڈیا کو بلا بلا کے ان کے مسئلہ مسائل ڈسکس کر کے اب جا کے لوگوں کو سمجھ آئی ہے کیونکہ مسئلہ مسائل کیا ہے اور اب لوگ تھوڑا رسپیکٹ کرتے پہلے لوگ دیکھتے تھے کوئی مو بناتے تھے کوئی ان کا مزارگ اڑھاتے تھے اب ذرا لوگوں کو تھوڑے سی سمجھ آگئی ہے تو اب ان کی رسپیکٹ کرتے کیونکہ سپیشل کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ان کو سپیشل پیار دینا چاہے سپیشل سہولت دینی چاہے ان کی زندگی بدلنے میں ان کی بدد کرنی چاہے اس لیے میرا یہ پلان تھا کہ میں ان کی زندگی بدل دوں اچھا جی منجر کراچی میں آپ نے ایک تجربہ کیا اور وہ آپ کی سوشل سروس کا بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ نے بیگری کے خلاف ایک کمپین چلائی اور پروفیشنل بیگرز جو تھے ان کے خلاف بھی اور ڈیزرونگ کے جو تھے ان کے لیے بھی اور یہ آپ کا تجربہ بڑا کامیاب رہا لاہور میں ابھی اس وقت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لاہور میں آپ جائیں تو ہر اشارے پہ آپ کو ٹریفک کے جو سگنل ہے اس پر آپ کو بیگرزی بیگرز نظر آتے ہیں یہاں پر آپ ایسا کوئی تجربہ نہیں کرنا جی میں تجربہ نہیں ہے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ دو ہفتے کے لیے نا کراچی میں کوئی بیگرز ہی نہیں تھے وہ یہ تھا کہ یہ پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو سب کو اٹھا لیا تھا اور ان کو لوک اپ کر دیا تھا ٹھیک ہے لیکن ہمارا کوئی لاہ نہیں ہمارا جو لاہ ہے نا وہ کہتا کہ دو ہفتے سے زیادہ آپ رکھ نہیں سکتے پھر میں نے سجیشن دی تھی کراچی میں کہ آپ ایسا سینٹر کھول دیں جا ان کو وہاں لے جاؤ ان سے کام بھی لو اور ان کو پے کرو پیسے لیکن ان کو اس جگہ سے جانے نہیں دو جب تک یہ صحیح نہ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اس کا علاج کرنا ہے نا تو بڑا سمپل ہے میرا ہوتا پنجاب کے جو آئی جی ہے وہ سارے ایسے چھو اس کو کہہ دیں کہ آپ کے علاقے میں ایک بھی بیگر ہو گا نا آپ ٹرانسفر ہو جائے گے آپ مجھے بتائیں کہ جو اگلے دن آپ کو ایک بیگر نظر آ جائے نا تو آپ مجھے بتا دینا کہ جی بیگر نظر رہا ہے یہ ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے کون ہوتے ہیں یہ پیسے جو کماتے یہ کس کو دیتے کس کو نہیں دیتے یہ پورا ایک مافیا ہے ٹھیک ہے اس کو جب ختم کرنا ہونا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وہ آدمی کو ٹرانسفر کر دیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیگر کو کیسے آنے دے گا سڑک پہ جب اس کو اپنی نوکری کی پڑی ہوگی تو یہاں کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیتے باقی فلسفہ کرتے رہ گئے کہ بیگری یہ ہے تو بیگری وہ ہے دوسری بات ہے کہ ہماری موسلی جو عورتیں ہیں یہ ذرا سا کھٹ کھٹا ہے گاڑی پہ اور بچے کا نام لینا تو وہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی بہت ہی کوئی روحانی شخصیت ہے تو ہمارے بچوں کو کچھ ہو جائے تو یہ ڈر کے ہمارے اپنا بٹوا کھول کے نا ان کے ہاتھ میں سو روپے اور پچاس روپے دے جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دو ان کو جب پیسے نہیں دو گے یہ نیک لوگ تو ہے نہیں یہ بیکار لوگ ہیں آپ کو جو پیسے دے نہیں ہے تو آپ وہ ایریا میں جائے جہاں گریب لوگ ایکچولی ہے جو بیک نہیں مانگ رہے جو اچھے ہیں نیک ہیں ان کو جا کے دو تو یہ پیسے ان کو نہیں دے گے تو کہاں سے سوایب کرے گے ایک یہ طریقہ اور دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آئی جی کل کہہ دیں کہ آپ کے ایریا میں بیگر ہوگا آپ ٹرانسفر ہو جاؤ گے یہ اعلان کر دیں تو مجھے آپ بتائیں کہ کون سا بیگر نظر آئے گا کیونکہ وہ اپنی نوکری بچائے گا یا بیگر کو کھلے آم پھرنے دے گا آخر میں مجھے بتائیں کہ آج کل آپ کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور فیوچر میں آپ کے کیا کیا پروجیکٹس ہیں جی میرے پروجیکٹ اینڈلس ہے میں گننے چاہوں تو گنن بھی نہیں سکتا لیپرسی کے لیے پولیو کے لیے کینسر کے لیے معذور بچوں کے لیے امن کے لیے اینڈلس ہے تو میرا تو جو کوئی شخص مجھے کہہ دیں کہ اس کام کے لیے آپ تیار ہوں میں کہتا ہوں تیار ہوں کوئی کہہ دے کہ یہ کام کر لو میں تیار ہوں تو میں کسی بھی کام کے لیے کوئی اینڈلس پروجیکٹ ہے میرے لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو کے کام کرنے کے تیار ہوں میں انجئیو نہیں ہوں لیکن میں نے زنگی میں ہزاروں انجئیوز کو help کی ہے ہر طریقے سے انہوں نے میرا نام بھی use کیا ہے انہوں نے میرے صد کام بھی کیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن میں نے اپنا ادارہ نہیں بنایا میں چاہتا ہوں کہ میرے نام سے میں کوئی ادارہ نہ بناوں میں صرف اسی کے لیے کام کروں جس نے مجھے زندگی دی اور میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی اس طرح سوچے گا نا تو یہ ملک نہ ایک جنت بن جائے گا جی میں انجینئر بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے میری دعا ہے کہ جو دل اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے ہر پاکستانی کے اندر رکھے اور ہر پاکستانی آپ کی طرح سوچے اور اس ملک کو جنت کا ایک گوارہ بنا دے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین ہمارے ساتھ تھے ملک کے ممتاز مصور ہیومن رائٹ ایکٹویسٹ سوشل ورکر جناب جی میں انجینئر اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام رو برو کا وقت ختم ہوا اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اجازبت کو اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگے بہان موسیقی موسیقی